اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین عزرات سیاسی صورتحال پر گفتگو کرنے آپ کو لیے چلیں گے بیلے میں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے بلا رکھا ہے ڈمی میوزیم سے ایک اہم شخصیت کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ڈمی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم آفتاب انکل کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک آپ بڑے مختلف ہیں آپ کو پتا ہے آپ پہلے بھی آ چکے ہیں میرے شو میں جی دو دفعہ مٹی ہو کے گیا ہوں میں دو دفعہ آپ مٹی ہوئے اور چند ایک مرتبہ ایک اور صاحب ہوا کرتے تھے اس کے بعد آپ ایسے بھاگے ایسے بھاگے بس پھر آپ نے مجھے یاد ہی نہیں کیا آج بلایا تو دیکھیں میں آپ کے پاس آ گیا ہوں اچھا جی ہم ذرا ان کے ساتھ بھی گپ شپ کر لیں رانجا صاحب آپ کی بانسری کدھر ہے میرے کوولے ساتھ تسی ہوتھر شروع ہو گئے پھر میں راکھتی کتنا ڈیسنٹ رانجا ہے بچھا یارے بھائی ٹھیک ہو تسی بلکل ٹھیک آپ کا کیا حال ہے ہیر آپ خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو ٹھیک ہیں آپ کیسے ہیں بری گوڈ کیا حال ہے جناب آپ کا بس ٹھیک ہوں آپ چھوڑو بڑے ڈاؤن ڈاؤن سے لگ رہے ہیں آپ یار ایک چھوٹی سی چیز پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ بتائیں میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر پچھلے تہتر سال کی خرابیوں کو ٹھیک کرنا نظام کو تبدیل کرنا تو پانچ سال سے کچھ نہیں ہونا کم از کم پندرہ بیس سال چاہیے یعنی آپ کو پندرہ بیس سال کا اقتدار دے دیا جائے مجھے نہ دو لیکن اس تحریک کو تو دو جس نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے تحریک سے مراد آپ کی پارٹی تحریک انصاف ہر وہ شخص جو تبدیلی چاہتا ہے وہ اس طریقے ایسا ہے کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ کھیڑے کا گراف بہت تیزی سے نیچے آیا ہے اور اس میں اس کا اپنا قصور اتنا نہیں ہے جتنا اس کے ساتھیوں کا پوری سراؤنڈنگ کا انوارمنٹ کا یہ ٹھیک کہتا ہے کہ نظام اتنا خراب ہے اور خاص طور پر مجھے جو ملا ہے وہ اس قدر مفلوج تھا کہ اس میں جان ڈالنے کے لیے دس سال چاہیے بھلے سے آپ مجھے وزارت عظمہ پہ نہ رکھیں لیکن اس ایفرٹ کو یہ جو مومنٹم کریئٹ ہو چکا ہے اسے زائل مت ہونے دیں اس کو چلتا ہے بڑی مشکل سے یہ کھڑی ہوئی مال گاڑی ہم نے ہلائی ہے وہ ہل رہی ہے سارے مل کر کندہ دیں زور لگائیں اس کو سپیڈ اپ کریں تبدیلی آ جائے گی اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ صرف عمران تبدیلی لے کر آئے گا یہاں تک میں اگری کرتا ہوں لیکن سوال یہ کہ سبسٹیٹوٹ کیا ہے آپ کی پارٹی میں کون ہے کوئی ایک لیڈر ایسا بتائیں جسے سمجھا جائے کہ یہ اس قابل ہے کسی بھی پارٹی میں میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی پارٹی میں کون ہے جو قیادت کر سکتا ہے چاہب انکل میں نے آپ کو کیا کیا ہے آپ انہی سے بات کر رہے ہیں آپ بول کس طرح رہے ہیں آپ نے مجھے تقریر کرتے ہوئے دیکھا ہے نہیں تقریر تو آپ بہت شاندار کرتے ہیں سر شاہیے سر دیں گے ہم یہ نہیں تقریر میں نے کہی خون شاہیے خون دیں گے ہم مرسو مرسو سندھ دیں گے سو اب چیچ ہے آرے وہ روٹی کپڑا اور مکان تو دو نا بسے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا آرے ابھی تو بہت دور ہیں یہ ابھی پیپلز پارٹی کا کوئی حال نہیں آپ کا کیا حال ہے آپ کی یاد کس کو نہیں آتی آپ کمال کرتے ہیں ساڑی یاد کوئی پولوی جاوے تھے تو اسی آپ کو انہوں یاد کرا ہوں تھے وہ کیسے آپ بتائیے مایوس ہے آپ کھیڑے کی طرف سے دیکھو جی صدی جی گل نے انہیں ڈلیوری نہیں کیتا آپ اس سے اگری نہیں کرتے کہ پندرہ بیس سال چاہیے اس کام کے لیے ان پندرہ بیس سال نہ نومن تیل ہووے نہ رادہ نچے یہ نومن تیل کہاں سے آنا ہے آخر اگر تبدیلی لانی ہے تو آپ سب ملکے کیوں نہیں کرتے ایس تو وعد کی ہووے ساری گیم بناک دیتی ہے اندھے کلو میچ نہیں جتیا جا رہا کھیڑے کا پرابلم کیا ہے آرے بولو نا میمی جاننا چاہتی ہوں کھیڑے کا مسئلہ کیا ہے پنجاب اندھیر نگری ہے چاپٹ راج ہے اس کے علاوہ منگائی سیر چڑ کے بول دی پہی ہے آہ یہ منگائی میں نے کیا جی میری وجہ سے ہو رہی ہے اور وہ جو پہلے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ کوئی کم تھا لوکا نے اینی ویکھنا کھیڑیا کہ پہلے کی ہو رہا سی اور تو ڈلیور نہیں کر رہا سے بدنامی میری ہو رہی ہے بات سنیں آپ کا جو لباس ہے نا اس پر یہ افورڈ نہیں کیا جاسے یا تو یہ نہیں آتا کہ ہم نہ پایا کرن کہہ دو آپ کو لگی تو نہیں یہ کھو نہیں یہ کیا ٹھم بلائی جی یہ جمی ہے بلاول گھٹو زرداری کی آئے کی کیتا ہی میں نے کیا کیا اے ستمہ آجا رانجا کیتا لیندہ ہم اسی رانجا بہت کمزور نہیں ہو گیا آپ کا جی جی ٹھیک کہہ رہی ہیں اقتدار سے باہر ہوں تو اکتم سکویز ہونے شروع ہو جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں لیکن سر وہاں پہ تو بڑی اچھی لائف گزر رہی ہے وہ بظاہر لگتے ہیں اندر سے بہت دکھی ہیں بہت دکھی اس لیے کہ چلتا ہستا بستا اقتدار وہ چھین لیا گیا جس نے چھینہ ہے اس نے ڈیلیور بھی نہیں کیا وہ تو بہت تگڑے ہیں اس وقت کہ جناب اس تبدیلی کی آپ بات کرتے تھے پاہ جی اللہ نے جان دینی ہے جکین کرو چاچا کہتو بڑا ہی ظالم بندہ ہے میں تنکی دسوکر لے کے بندے نے چاچے کہتو نو چھیڑے توبہ میری اس سے کیا ہوگا؟ پاہ جی او لٹر پہ ہے او لٹر پہ ہے اسے؟ نہیں اسے یہ تو بکواس کرتا پینا نہیں نہیں تسی ماہی باپ ہے گا چاچا کہتو جی بڑا ظالم بندہ ہے گا جی شکین مار بھی خاندہ لیکن باز نہیں ہوں گا اے پاہ جی میں چند صافی نہیں ہے گا انہوں نے جنہ مرضی کٹی جو باز نہیں ہوں گے اے انہوں نے جنہوں نے پیو بھی باز آئے گا با بھئی آن جی جناب تو اڈے دھم ناڑی تے اس ملک چو بارانے جناب تسی جنہوں چاہو مارو جنہوں چاہو کٹو تو انہوں کینے پچھنا باز شاہ کہ جا کہ دو تیرنگیں جتنگیں دے بھی نوکر ہے گی شزارے تیرنگیں جتنگیں دے بھی نوکر ہے جندہ رہے جندہ رہے اچھا آڑی مار انہی دیا تین پتہ تیری جنہی لات زائیہ ہوئی سی ہاں وہ دی طاقت ساری تیرے آتا چاہی اے پندو تسی کی تماشا لائیا ہے اچھا دیکھو دانشور کیسے بنتا ہے ایک دم اچھا ایک کولن نگاری نہ کرو کیا میں رہے ہیں ڈر تسی رہے ہفتہ آف صاحب کمال ہے یہ کہ تمہارے تو سٹیکس ہی کوئی نہیں ہے نشائی ہو تم کھٹیا آدمی میں تیر اس بندرہ دیر نہیں دے سکتا ہفتہ آف صاحب میں تو رکی ہی دستا اللہ خیر ہے ایک نہیں اوصلہ میں دنس دے سکتا چاچا کہتا اوصلہ کار میرا پتر ہے میں انہا گندہ سی انہا افتاب چاچا کہتا نے پاڑے آپ انہا چاچا کہتا میریا بچے آدم کوئی ایش ہے چاچا کہتا میری جند میری جان بڑے پاگلے میرے پتروں بڑے پاگلے گنے اچھا جی اچھا جی مان لے بابا یوندہ رہے یوندہ رہے یوندہ رہے اچھا اچھا یہ تو ان کا حال ہے اس قوم کو ٹھیک کرنا وہ ابھی پانچ سال میں پاگل ہو کیا یہ تو پچاس سال میں ٹھیک نہیں ہوتے واقعی پانچ سال تھے تو انہوں نے اپنا موہ سیدھیاں کرتا لگیا اچھا جی میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے بھی کرو میں نوں اچھا میں ایک بات کہہ دوں ہاں جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاں جی میں تم سے بات کر ہی نہیں رہا میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اچھا جی تم آئے ہو میں نے ہیلو آئے کر لیا بس کافی ہے ٹھیک ہے جی میں نے اب جو بات کرنی ہے ان کے ساتھ کرنی ہے پرو جی چاچے کہہ دو دی کشتی ہوئی ہے گجران دوسرے پاس سے گوگا گجران آلیا نکلیا ہوئے 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 گوگا گجران آلیا کے ساتھ جی جی ہاں جی ایسی حرکت مزاق میں بھی نہ کرنا پتہ کیا کرتا ہے ہڈیاں چورم اور کر دیتا ہے اس جیسے کی یہ جو کش ہویا ہے انہیں کیتا جناب اصل جانے ہیں میں انہوں تھوڈا کڑ ماریا انہیں پھر پھاتے کہ میں نے وہ دھوتا ہے اچھا جی بھت کیا ہے بھار بھار ہی بھرت بھی انس پکڑنا اچھا میں پہلے چھپیٹ تھے بیوش ہو گیا سی درد سے نہیں گولی سے گولی کون سے میں بیوشی تھی گولی لے کے گیا سی میں پتہ سی میں نے تو لٹر پہنے ہی پہنے نہیں وہ میں کشتی تو پائی منٹ پہلے ہی کھا لی سی اچھا جی میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیجی آپ واپس کیوں نہیں آرہے میں واپس نہیں آسکتا صحت کی وجہ سے کیوں جی یہ صحت کی وجہ سے نہیں آرہے اور صحت بھی ایک ریزن ہی ہے کیوں ایسا کون سا علاج ہے جو پاکستان میں نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ڈاکٹرینہ جھڑا کریں ہر وقت کچھ مرض ایسے ہیں جو جا کے ٹھیک ہی ادھر ہوتے ہیں آپ کا مرض ایسا نہیں ہے بھئیہ آپ کا اصل مرض تو یہ ہے سیاسی جو یہاں پہ اس کی مسیحہی کرنی چاہیے تھی آپ کو آکے آپ نے یہ بہت بڑی اپرچونٹی زائع کی آپ زیادہ زیادہ جیل میں چلے جاتے ہیں جیل میں جا کے کیا ہوتا جیلیں پہلے بھی بڑی کٹنگ ہیں جیلوں کی کوئی ریزن نہیں ہے اس کے بیچ کون سی جیلیں کٹنگ ہیں آپ جیلیں آپ نے تو دیکھی ہی نہیں ہیں جیلیں میرے پاپا نے کٹنگ ہیں ایسے ہی ہیں نافتہ آپ میں پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں کس سوفٹ کارنر ڈیولپ ہو گیا آپ کے اندر اس کی کیا وجہ ہے دیکھو نا آپ صاحب صاحب سارے انہوں نال لے کے ٹرنا چاہیدہ ہے تو آپ ان کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں تو نہیں ہے تو نکل گئے نہیں نا پوری گیم اچھوں تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں میرے چھوٹے بھائی کو بہلا پسلا کے اپنے ساتھ ملا لیں وہ میں ہونے نہیں دوں گا تب پھر اپنے پرادہ دشمن تو ہویا نا دیکھیں گیم سے بھی آپ نے ہمیں نکالا ہے اور گیم میں لے کے بھی آپ نے ہمیں آنا ہے آپ کیا کہتے ہیں آفتہ صاحب اصل میں آپ کو ذرا زیادہ ہی نکال دیا گیا گیم سے برہی سے ایک اثر آپ کی اس جلاوطنی نے نکال دی اگر آپ موجود ہوتے نا گیم کے اندر رہتے تو پھر امکانات تھے کسی نہ کسی طرف سے کوئی روشنی کی کرن آپ باہر بیٹھے ہیں باہر بیٹھ کے تو کچھ نہیں ہوگا جی آپ ہوتے میری جگہ پہ تو اس وقت کیا کرتے ہیں نکلتے یا رہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی تو وقت تھا آزمائش کا یہی تو امتحان تھا آپ اس میں بری طرح فلاپ ہوئے ہیں ابنا بھائی جی میں نے اجازت ہے گل کارلما جی 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 ضرور کریں اے دسو کے اگلے الیکشن دے بچے ہے بھائی یہ تھا کوئی چانس کھیڑے گا ہاں جی کھیڑا ووٹس تو لے گا ٹھیک ٹھاک ووٹس لے گا کیونکہ یانگسٹرز اس کے ساتھ ہیں اور دوزار پینتالیس تک سب سے بڑا ڈیسائسیف فیکٹر وہ یانگسٹرز کا ہے جس طرح نون لیگ کا ووٹر انٹیکٹ ہے نا نون لیگ کے ساتھ اس کی کانسٹیچوئنسی ہے یانگسٹرز وہ اس کے ساتھ ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی ہے اندرون سندھ وہ ان کے ساتھ ہیں وہ نہیں چینج ہوئے وہ سب جونکہ تم موجود ہیں تب دیلی ان میں آتی نظر آ رہی ہے کیوں بابا جی تو ان کی ہویا ہے جلاہت ہے ان میں اکتاہت ہے انتظار نہیں نہ کیا جا سکتا لیکن ماروزی حالات کو دیکھنا پڑے گا کہ کوویڈ نائنٹین نے دو سال آپ کے ضائع کر دیئے آپ کے بیرونی معاملات نے بہت سارا وقت لے لیا آپ کا ابتدائی سال تو سیدھا پدرہ ہونے میں لگ گیا اور پھر محصوف نے کچھ سیکھنا بھی تو تھا نا مرسی کچھ ہے بظاہر لگتا ہے نہیں سیکھا یہ بہت بڑی ٹریجری ہے آپ سیکھیں گے اس وقت جب بہت دیر ہو چکی ہوگی وقت گزر چکا ہوگا سر میں نے تو باہر بیٹھ کے یہ چیز دیکھی ہے اس عوام کو سیاست داننے چاہیے ان کو سستہ پٹرول چاہیے سستہ آٹا چاہیے روزگار چاہیے نوکری چاہیے انہیں اس سے کوئی گرض نہیں آئے کریپشن ہوتی ہے نہیں ہوتی یہی تو کلچر ہے جسے میں نے چیز کر رہا اب یہ کچھ کرو گے تو چیز ہوگا رہا کھالی باتیں کرنے سے چیز تھوڑی ہوتا ہے اے گال لہی کردہ کچھ بھی نہیں توں وہ ڈاٹھا ارزن تو ویک ہو اتر تو ویک ہی اے دے تو بہت دو باسیں میں جتنے جوگہ ہوں کر رہا ہوں پھر او سے سامنے لاتا ٹھیک ہے اے سماری تو بندہ انہم ہی کر جب بڑی گال لے نہیں 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 مہاتر ان سے کہیں زیادہ عمر کا تھا جب اس نے بہت امدہ ڈیلیور کیا بہت تگڑا کر رہا تھا وہ تو اب بھی میں رکھت 97 کا ہے آفتاب صاحب یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی بچو تیرا والا چراغ تو جلنا نہیں ہے اور چھوٹے کو میں جلنے نہیں دوں گا ہاں فکریں خوب بولتا ہے فکریں تو واقعی بہت خوب ہیں انہی باتوں پہ وہ ناراض ہوتے ہیں وہ کہہ دو ارے کیدوں پہ لانک بھیجیے میں ان کی بات کر رہی ہوں اے وچ پوچھن دی لوڑ ہے ایسی کہتو اے ہوئی تیندہ وڈا مسئلہ ہے ایڈی بہت کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں فیوچر میں ایک براڈ بیس گورنمنٹ بن سکتی ہے جس میں پی ٹی آئی کا بھی حصہ ہوگا جس میں ان کا بھی حصہ ہوگا یہ اور پی ٹی آئی اگر سیٹس کے معاملے میں کوئی اجسمنٹ کر لیں تو پھر تو یہ بہت بہتر ہوں گے اگر نہیں پھر ہم سب کی نسبت وہ بہتر پرفارم کریں گے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کپتان کو پرفارم کرنا چاہیے میچ ہار رہا ہے ہمیں شامل کریں آپ کو کیسے شامل کریں یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے یہ بازی یہ بازی کریں جب ہوتا ہے میں تا ساٹھوہ جی میں تا نہیں اٹھ سکتا اچھے پلیز یہ بازی یہ بازی بھائی بات سنیں میں نیکس ٹائم بلانا نہیں ہے یہ بازی مجھے یہ بتائیں کیا چاہتے ہیں آپ کے کپتان کیا کرے دیکھئے آپ کپتان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ سید اجزمنٹ کرے انہیں ہم دیکھ لیں گے پرائم نیسٹر شپ آپ کی کیسے باری ہماری ہے ہم پھر شکرگندی لگا لیں آپ کیا کہتے ہیں میں اے ادھر گل ایلو جی ساڑھیاں فکران اور نجوانا وہ کیا ہیں فکرے اے کپتان واقعی یہ تھے ڈا خطرناک نہیں ڈا خطرناک حکومت تو نکل کی ہوئے گا کیا مطلب ریٹ پاور چاہچے کہ دو برگا بندل توبہ بھی توبہ توبہ بھی توبہ بھی لے تھے توبہ توبہ جال میں نہیں پائی بے کے آئے تک توبہ ہوئے 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 چاہچے کہ دو را میں دیر نہیں دے سکتا پائی اب رونا نہ جروع کر دو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایر ٹیشو دے بھی ادھر یہا رہا ہے یار نہ کرو پہلے میرے کمیز گول کیتی ہے ایر تو تی دے درہ ادھر ٹی وی دا شو ہے انی دیا بچیا ٹی وی دا شو ہے یار ماریا نہ کر چاہ ساری لادنہ ساڑے ایک گلت اور میں دسا اے کھیڑ دے معاملات اے تو خراب جے وہ کیسے مہینہ بڑا خاص ہے وہ صبح دسا وہ تو سب کو پتا چل جائے گا دساں گا اتنی عام بات کیا ہوگی اے ایر تو پر بہت خاص ہے اے پنجی دن رہ گا نہیں دو ددو تپانی دپانی ہو جانے ہیں اے پتا کیا کہنا چاہ رہا مجھے پتا ہے پس ٹھیک لیکن اس سے نہیں پتا میں نے ہر چیز کا بدوبست کر دیا آپ نے تو کیا ہویا انہوں نے بھی کر رکھا ہے اے یار میری پوزیشن دیکھو میری پوزیشن کم ہے اے کھیڑے یا اے پاگلا اے میری پوزیشن کٹ سی جو دو تیری جگہ میں آئی سی اے کشنی بہہ دے جو رو تول جاننا تو کشنی بہہ دے چاچا کہ دو آوے فر پیالا بنا پتر بنا جانا بنای یہ تو پیش کرنی تو آنے جناب والا ہاں ہاں موٹے اپڑا پا ہیو رہو باہی زندگی جو سکون چاہوں دے سکھ ہوئے ہوئے آف تاب صاحب یہ بک بک نہ کرو دھنگ کی بات اگر کرنی ہے تو کرو ورنہ ہمیں گفتگو کرنے کی اجازت دو جی یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم ہی جیتیں گے یہ بازی چکتا کر دنگا یہ بازی یہ بازی چکتا کر دنگا یہ بازی ایک منٹ پتر راجی ہے بھڑی ذرا میری پروفارمس نے سیاری یہ بازی خون کی بازی ہے یہ بازی ہم یہ شیئے دیں گے یہ بازی یہ بازی یہ بازی یہ بازی اور گر جاؤ گے یہ بازی یہ بازی پیری سلپ میرا بطریہ یار چل بطر یہ بازی یہ بازی یہ التو بازی باتین از رات پیل ٹک اپ ریک سٹے و داست کیوں آپ لگی ہیں میری خواہد نہیں مہمہ ٹھیک آم آئندہ ہے نا قریب داست ویلکم بیک باتین از رات آج کا گانہ ہم نے فلم آگ سے لیا ہے مسرور انور کے لیرکس ہیں اور بہت خوبصورت کمپوزیشن نصار بزمی کی گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جا رہی ہیں اکاشا گول بیت دینوں کی یادوں کو کیسے میں بھولا اے دل کیسے میں بھولا بیت دینوں کی یادوں کو کیسے میں بھولا اے دل کیسے میں بھولا پتھر بن کر پیار میں کب تک اپنا درد چھپا اے دل کیسے میں بھولا دینوں کی یادوں کو یاد آتی ہے رہ رہ کر جب جانے کہاں سے آ جاتی ہے آنکھوں میں پر ساتے ان عشقوں سے اے دل کیسے میں بھولا اے دل کیسے میں بھولا بیت دینوں کی یادوں کو جس کی ہاتھر ہر دکھ میں نے ہس ہس کے اپنا آیا پیار کی قسمیں توڑکے اس نے آج مجھے ٹھک رہا آیا اپنی دنیا لٹ جانے کا کیسے میں بھولا بیت دینوں کی یادوں کو کیسے میں بھولا اے دل کیسے میں بھولا پہتھر بن کر پیار میں کب تک اپنا درد چھپا اے دل کیسے میں بھولا بیت دینوں کی یادوں کو سپر بھولا ملکم بیک جیو روبا شکایت کی گئی جب اس سے استفسار کیا گیا ہے اس نے کہا جی میرے سے پہلے یہ معاملات یہاں پہ ہوا کرتے تھے میں نے آتے ہی شکایت کر دی تھی کہ قیدیوں کے پاس یہ یہ سہولتیں ہیں جو اللیگل ہیں ان ادر ورڈز وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی تو فارشی ہوں گی نا بڑی لمبی چوڑی وہاں پر تو عام ہے قیدیوں کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں اگر قیدی چاہے تو اسے توپ بھی مہیا کی جا سکتے اس لیے کہ لڑکانا ہے جیل میں میں نے دیکھا سر میں رہا ہوں ایک دو جیلوں میں مدر جو پرانے قیدی ہوتے ہیں وہ مانا موٹھ اکھرجہ لگا دیتے ہیں فون بھی اندر آ جاتا ہے سیمیں بھی اندر آ جاتی ہیں یہ باتیں تو اپنی جگہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ جیل کیسے گئے وہی ڈرامیٹ رومے کے چکروں میں بابو رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے ہاں جو جو گیٹبوں میں اٹھائے گے وہی گیٹبوں میں اندر کام دھوا ہے اس نے خسرے کا گیٹب کیا وہ خسرے میں ایڈ میں کر کے دکھا رہا ہے بابو آپ کیا بنے ہوئے تھے میں تو خان صاحب بنا ہوا تھا ڈھولک میرے پاس تھی میں جان دیں پائی جیلر نو شکرد کی تا میں جیلر نو پندرہ دن آنے بچ توڑی جیٹ ڈھولک سکھائی یہ مندرہ دن جیل میں رہتے ہیں میں ستارہ دن رہتے ہیں زمانت کے پیسے نہیں تھے نہیں زمانت کے پیسے نہیں تھے مطلب کہ چھوٹیاں پہ گیاں جشنے ایڈ ملادن نبی سر ہم جب پکڑے جاتے ہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک آدھا بندہ تو ہوتا نہیں تیس پینتیس مچل کے کٹھے کرنے ہند نکلوانا اس کی بیئے سے لیٹ ہو جاتے ہیں مندر اور مہینہ بھی پھر ایسا ہی تھا کہ اس میں بکیاں بہت جوان پھڑیا گیا سی نکلیا تھے ہندہ ہویا سہلے چھو پتہ نہیں کوئی گوریلے رہن دے چھوٹے نگست کو چھوٹے چھوٹے کہہ دیوں کی بیئے سے زمانت ہو جاتے ہیں ہم انس دن بھی اندر ہی تھے ہم انس دن بھی اندر ہی تھے انزر بھائی رہنے دیں رہنے دیں کچھ نہیں آپ کے ساتھ تو کبھی کچھ نہیں ہوا ملتان میں ایک واقعہ ہوا کہ تھانے میں ایک آدمی ویسے کام سے گیا ایسے چھوٹے کرسی خالی پڑی تھی وہ وہاں بیٹھ گیا اور اس نے ٹک ٹاک بنا لی وہاں وہاں اور وائرل کر دی یہ سوچ کر کہ سب نابینہ ہے ہم سے کچھ نہیں کہیں گے تھوڑی دیر میں پکڑا گیا لاہور میں ایک لیڈی کانسٹیبل سسپینڈ ہوگی تھی کیونکہ اس نے یونی فارم میں ٹک ٹاک بنائی تھی سر وہ نئی برتی تھی وہ بڑی خوش ہو رہی تھی ٹک ٹاک بنایا ہے وردی پہن کے جھری کو پتہ نہیں تھا نا کیونی فارم کی سینکٹیٹی ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا سپین میں ایک سینئر آفیسر خاتون خوبص خوبص دیوٹی پہ جا رہی تھی اس نے گاڑی میں ٹک ٹاک بنائی سسپینڈ ہوگی تھی کہ آپ نے یونی فارم کی سینکٹیٹی کو پائمال کی انگیلا صاحب آپ کبھی جیل گئے پیرادائیس سینما آپ نے دیکھا ہوگا سائیوال میرے سکول کے بالکل ساتھ تھا کانونٹ کے میں جناب ہوتے ڈراما کر رہے تھے وہ ایک آدمی آیا ڈراما دیکھن انہیں بڑا میرا رول پسند کی تھا دوسرے دن ہی آیا ڈرامے تو بعض ملیا بہت اچھا تڑا کام میں کہا اچھا جی وہ تیسرے دن آیا تھے ڈرامے تو پہلے ہی آ گیا کہ آکے انہیں گڑی کھلا رہی آو تو انہوں پان کھلایئے پان کھان دے میں کہا میں مٹھا کھا لے نا پان وہ رہتے نہیں کھانا آو اسی جوگی چوگ چلے گئے وہ تو پان لے میں چیزیں چندے لینی ہے سننا جی کوئی وہ کھا کے اسی گڑیچ بیٹھ گئے ہیں میں نے کہا تھا تو انہوں ہوتل ڈراب کر دینا میں کہے ٹھیک ہے وہ جوگی چوگ تو نکلے پیچھے پولیس دا ایک ڈالا لکھا ہویا پولیس دا ڈالا پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو گڑی چلانا آ رہا ہے وہ جدھوں اسی ہوتل دے کول کر کے پہنچے ڈالا شان کر کے اگے آیا گڑی دے انہیں گڑی روکی ہے تو انہوں نے اینج کر کے دروازہ کھولیا پولیس دا بلیک کپڑے انہوں نے پولیس دا پائے سی اور اکڑی پولیس دا تو انہوں نے اینج کر کے وہ بندے نو پھڑے آیا ہے باہر کھچے آیا ہے تو انہوں ہاتھوں دے فوراں پیچھے کر کے انہوں نے ڈالے ہی سوڑ دیتا ہے انہوں فرنٹ تے اگے میں بیٹھا سا میں نے جو تو آس پایا تو ایک پولیس دا کہنے دا ہے وہ یہاں رہے تھے دراما کار دا پہا انہوں نے کھچ کے باہر کھلٹے آیا اوپرا نالا سی گندہ نالا میں انہوں نے ہی دھگی ایسے میں مان گیا ہوں آپ کو بھی ہیں بہترین آپ نے صحیح کورچر کا سمان رکھا یہ نالے جی دھگیا نالے نے چک کے باہر سکھا نالے نے کیا ہے بوریت دے ممبے ہماکت دے ہمالیے اے کند زین گدے اے نو کنے کیا سی پان کھان جانتے انہا مڈا سمان لفے ہو دے کھڑو بہترین از رات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمار ساتھ رہے بہترین از رات آج سے ہم ایک سلسلہ ریزیوم کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے نسیر بھائی کا چیلنج بہترین از رات ویسے تو یہ ہمارے ویورز کی بھرپور ڈیمانڈ پر ہم نے بہت پہلے شروع کر دینا تھا لیکن کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ہم نے بہت سے پروجیکٹس پینڈنگ رکھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا ہم نے تھوڑی سی موڈیلٹیز چینج کی ہیں اس کا سٹائل چینج کیا ہے اب گانا بوجھنے والا سلسلہ نہیں ہوگا اب انتاکشری کی ایک قسم جو ہم پہلے تجرباتی طور پر کر چکے ہیں اسی کا آغاز کریں گے کیونکہ وہ کنوینینٹ بھی ہے وہ ایزی ٹو ڈو ہے اور اس میں کوئی لمبا چوڑا معاملہ نہیں ہوگا اس کے قواعد و زوابط کیا ہیں اس پر روشنی ڈالتی ہیں روبہ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستانی گانے گائے جائیں گے ہاں جی سٹرکلی پاکستانی اور ان میں اگر کسی کو اپنے علاقائی زبان میں گانے آتے ہیں تو وہ بھی گائے جا سکتے ہیں پہلے گانے کے بعد جس گانے پر انڈ ہوگا ہم ٹرائے کریں گے لاسٹ حرف سے لیکن اگر اس میں ہمیں ایشو آتا ہے چونکہ آخری ہمیں آئے گا ایشو آئے گا لیکن اگر آپ مصر ہیں تو پھر ہم یہی طریقہ اپنائیں گے کہ آخری حرف اسی سے اگلا شروع ہوگا سر اس کا انام کیا ہوگا اس کا انام گفٹ ہیمپرز ہیں نمبر ایک زارہ احمد کا سیوٹ ووو یس فور لیڈیز اس لیے خوش نہ ہو یہ تمہارے پہ اپلائی نہیں ہوتا کیوں میری لاتا ہے نہیں یہ صرف مہمانوں کے لیے ایک تو زارہ احمد کا سیوٹ جی اور لیڈیز او ایم سی اپیرلز کا سیوٹ فور جنٹس پھر او ایم سی کے اوپن مائک کیفے کے مختلف مرچنڈائز وہ اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ ایک برانڈ ہے جس کے ساتھ ہمارا کولاب ہے ایک جگہ پہ وہ ہے گھر سے گھر تک سر اس میں تو ہمیں بھی حصہ چاہیے جو برفی میں یکتہ ہیں اپنا سانی نہیں رکھتے پاکستان میں نمبر ون اور میں برفی کلب کا تاہیات پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ فیلحال نمبر ون وہ ہے اور انہوں نے بیٹ کیا تھا عساق صاحب کو ساکے برفی والے کو ساکہ اس نمبر ٹو ناؤ گھر سے گھر تک اس نمبر ون گوجرا اس نمبر تری وشی اس نمبر فور جی آغاز کریں جی تنا لگایا دل بہت پر دل لگانے بابا لگایا دل بہت پر دل لگانے تیری جیسا تیری جیسا تیری جیسا کوئی ہم کو ملا نہیں لگایا دل بہت پر دل لگانے اچھا اچھا بابا کیا شروعات کیا سر بچی میں خلق پڑھائی تو حقی کہہ رہی ہے جی جناب نون اچھا جی یاد رکھیں آڈینس میں اگر کسی نے قائدے کو ملوز خاطر نہ رکھا جی اس کا گانہ ہم ضرور چلائیں گے ضرور اپریسیشن بھی دیں گے لیکن انام کے مستق نہیں ہوں گے آپ یعنی نون سے انڈ ہوا ہے تو نون سے ہی شروع ہوگا جی خیال رکھائے میری میت اتے دے میرا کوئی لگدان رووے کر کفن دفن دی بہن جل دی نا خبر سجن کو پوے مطلع کے میں دی چھگنوں دی آ میت دے کول کھلووے کرشید دبا کی کے را ویسی جو میرا اودایک اتھرو ڈگ پوے عشق میں ہم تمہیں کیا بتوے کس کتر چھوٹ کھائے ہوئے ہیں نہیں لگ بھی ریا لالے کا بڑا ہٹ گانا ہے کوشش اچھی کیے صرف ایک فمبل اگر نہ کرتے چنانے کھارش بھی کی تھی تے نو میں کیا بھی سیمنو نہ بلا چاہتے کیونکہ آپ نے بہت اچھا کہا ہے تو سی فوت کی ہندے گانا کریں سر ان کو انعام تو نہیں ملے گا کیونکہ انہوں نے نشک میں کہنا چاہیے تھے انہوں نے عشق کہا ہے عشق کہا ہے جی جناب آپ بھی تبازمائی کرنا چاہتے ہیں باب بھائی تو اڈیر کے بندے اٹھوے سویوں دیکھنے بازمائی کرنے گانے تو انہیں گا لہر میں لکن ہی ریا گان گے نہیں نہیں گھل کے گھل کھلے نہ ورنہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اور تسی آستہ سننا پلیز سننے تو دو ایک منع اچھا تیرا رجان بابیاں لے بہت ہی بہت ہی بزرگو ماشاءاللہ نہیں نہیں گاؤ گاؤ کچھ نہیں کہہ موسیقی موسیقی نہیں باببو بڑی بات ہے اتنی اچھ میں بہت ہی بہت ہی اچھا جی ہمار پاس ایک بلوچی گانا بھی ہے جی جناب دستے دلاتے ناما ملیکاں حیران کناتے شہرے جانے کاں بابا شرا بار شپن شائن کسمی ترا چھو مکاں دلے گوما مزاق مکاں بھائی 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 دس گوار یک یک میرا تانگل چم ترا سندان برباد بیبا تانگل کسمی ترا چھو مکاں دلے گوما مزاق مکاں بہت خوب آپ نے خیال نہیں رکھا قواہد کا لیکن یو سنگ تو بیوٹیفولی کمال ہے اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہ میں تمہاری ہتیلی پر اپنا نام لکھ دوں گا اور تمہاری مطلب جو مولے والے ہیں تمہارے دوست ہیں ان کو حیران کر دوں گا اس بات سے کہ میں تمہاری عطیلی پر نام لکھ رہا ہوں اس کے بعد شاعر کہتا ہے مطلب تمہاری سارے مولے والے یا تمہاری جو دوست ہیں وہ سارے مطلب مر جائیں کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے چیننا چاہتے ہیں نہیں اپنی بے بسی اور بے کسی کا مظاہرہ تو شاعر کرتا ہے اور اپنی پسماندگی کا بھی مولے والے مر جائیں آپ دیکھیں یہی حرکت ایک اور صاحب کیا کرتا نہیں سر میں وہی کہتا کیس پھر بڑے دردناک انجام کو انہی حرکتوں کی وجہ سے پہنچا تھا وہ یہی کہتا تھا تیرے رشتہ دار مر جائیں تیرے بھائی مر جائیں تو تجھے مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں تو ناگی صاحب پنجابی میں کہتے نہیں ہائی تا سچا ہائی تا سچا تو بات تو سچ کر رہا ہے بچارہ مگر بات ہے رسوائی اچھا جناب وہ کمپیٹیشن ہمارا بیچ میں رہ گیا ادھر کچھ بھی نہیں ملا سر ادھر کسی نے اس قائدے کا خیال نہیں رکھا سر لیکن یہ کمپیٹیشن تو نہ ہوا نا نہیں کمپیٹیشن آپ کے بیچ ہو سکتا ہے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں سر پھر انعامات بھی ہمارے لیے ہونے چاہیے نہیں انعامات نہیں ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ کروائے ہیں کروائے ہیں جو نہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بازوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں کروائے ہیں کروائے ہیں آغاز کرتے ہیں ببو رانہ سے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آرنجشی سہی آ پھر سے مجھے جوڑ کے جانے کے لیے آرنجشی آرنجشی سہی بہت خوب بہت خوب جی رنگلہ صاحب چھوٹی یہ سے جائیں یہ سے رنجشی سہی اس پہ ختم نہیں ہو رہا آپ کا خوف کریں آ علف ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رائمز کیا کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا اس کے بارے پوچھ لیں یہ کمپوزیشن کس کی ہے یہ نسار بزمی ہے جی سر آ علف آنجشی آپ دیکھنا مجھے جائیے اللہ ویلی لوڈیا برفت ہم ایک ایک اچھنام اوہ اچھا جی اوہ اے یہ سجائی اے سجائی اے یوں زندگی کی راہ تم کدھر سے وہ فلانگ وائز کر رہے ہیں ساڑے دو فلانگاں مقابلہ ہے گاما کے سی سارے کو آل ٹیپ ان کو بھی گان سارے تمہارے ساتھ تو بڑے پروفیشنل سنگرز بیٹھ رہے ہیں میرے پاس اوہی نہیں مانو نے اکو آدھ لونی لیٹان لٹان لٹان ڈک پر دی اچھا جی یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے اور کیا چھگا ہے یہ شراب پینا سکھا دیا یہ شراب پینا سکھا دیا سارا جہان مرس شاہ کا نسام مرس اے مرس آگیا ہے جو بھی ہے اے مرس آگیا ہے جو ساکیم مرے لے لے اچھا جین کا ایک نمبر کٹ گئے اچھا جین کا ایک نمبر کٹ گئے چھو چھو اور پر ایک ہی وجہ سے ایک نمبر کٹ گئے اینڈیا سارا رہا ہے اینڈیا سارا رہا ہے اینڈیا سارا جہا اچھا جی جو اچھا جی آج کا فیصلہ پیش کر دوں oughing اینڈیا سارا سار پی compr left آپÖ دونوں نے ایک ایک بلنڈر کیا نیوٹرلائز ہو گیا چنانچہ مقابلہ برابر پہ چھڑوایا جاتا ہے انہام نہیں دیکھا لیکن ایک آخری میں موقع آپ کو ایک دعا پھر دیتا ہوں چلیں یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادیاں پوچھتی ہے کم بنے گی تو دھلال میں کہوں جب آئیں گے میرے سجن میرے سجن چلا بیا چلا بیا چلا بیا میرے سجن چلا بیا انہی دیا تینکی نیواری آکھا آجا آجا آندا کیوں نہیں میری لاتا ہے نہیں چلا بیا چلا بیا چلا بیا چلا بیا چلا بیا کس فلم کا گانے منہ نہیں پتا چلا بیا میں ہزار دیتا ہوں اگر موسیقار کا نام بتاؤ ہزار کی روپیا کے ریال ریال ڈالر 1,000 ڈالر موسیقار کا نام بتاؤ ڈسی ایترے زلفگار علی نہیں بس ہو چکتے پنی نزرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ